یہ رہا جی آج کا سرپرائز پٹ بل ڈاک یہ ابھی اس کے ساتھ گھم پھیر رہی ہے ان کو ادھر سے بھگانا پڑے گا ڈاکٹر صاحب آگئے ہیں دوستوں کو جو کہ گائے کو چیک کرنے لگے ہیں بلڈ لگا ہوئے تھوڑا خوڑا مزہ آرہا ہے بیسے دیکھیں دوستوں ماشیلہ مرگیاں اور چوزوں سے جرونک لگے ہیں چارہ ڈالتے ہیں اس کے اوپر کسی گائے کا جو ہے نا پاؤں آگیا کسی کے نظر لگی ہے نقصان ہوا ہے تھوڑا بہت یہ جو نئے پاؤدلے کے ہیں کافی دوستوں کے کمنٹ آتے ہیں کہ مستانہ گھوڑا کدھر ہے کدھر ہے میں نے کہا ہوا تھا کافی دنوں سے اس کو بند کرنا ہے اس کو ہم نے بند کر دیا ہوا ہے بڑی ٹکر لگی ہے اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ماری یوٹیپ چینل امید ہے کہ آپ سب دوست خیر خیریت سے ہوں گے جی میں بھی ٹھیک ہوں آپ کی دعاوں کے ساتھ تو دوستو کل تھا جی میلا جو کہ میں نے آپ کو دکھایا انجوائے کروایا سب گھوڑوں کا ڈاؤنس ہوا تو ابھی آج واپس ڈیرے پہ پہنچیں بہت ہی جلدی اور ٹائم سے سورج بھی ہے اور انشاءاللہ پوری روٹین شیر ہوگی باقی گھوڑے آپ کو تو نظر نہیں آرہے ہوں گے کیونکہ گھوڑے ہم میلا ہوا تھا جہاں مستانہ گھوڑا رکا ہوا ہے کافی دوستوں کے کمنٹ آتے ہیں کہ مستانہ گھوڑا کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے تو صبح یا پرسو انشاءاللہ میں آپ کو مستانہ گھوڑا بھی دکھاؤں گا کہ کدھر کھڑا ہوا ہے اور باقی گھوڑے ہمارے جو ادھر سے گئے ہوئے ہیں سانول اور شہر پنجاب اور سوانہ وہ بھی میں دکھاؤں گا کہ وہ کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں ادھر میلا ہے دوستو ایک اور چھ ساتری کو چھ مارچ کو ہے پ میں انشاءاللہ وہ بھی شوق کرواؤں گا اور آپ دوستوں کے لیے آج ایک اور سرپرائز ہے سرپرائز تھمنل سے آپ کو تو پسا چل گیا ہوگا لیکن مزید آپ کو جو شوق ہے وہ میں بھی کرواتا ہوں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور یہ کچھ پودے لے کے آئے ہیں کچھ ادھر پڑے ہوئے ہیں کچھ وہ سامنے ادھر پڑے ہوئے ہیں تو اکیلا گھوڑا ہمارا کھڑا ہوئی جی فیلحال گھوڑا سارجن باقیت اتر وغ ماشاءاللہ ان کو ابھی بھی بٹھایا لیٹ بھی ہے اور یہ آوازیں بھی لگانا سٹارٹ کر دیں انہوں نے اس کو بھی میں نے جو ابھی بھی مٹی ڈال لیا یہ وہ سارا سین باقی یہ ہمارا جو نئے والا چوز ہے جو کہ جام نے میرے لیے لیا تھا باقی ہمارا چیتا مرگ آپ کو پتا ہے میں نے کہا ہوا تھا کافی دنوں سے اس کو بند کرنا ہے اس کو ہم نے بند کر دیا ہوا ہے اور یہ مال ہے جی اور اب آپ کو دکھاتے ہیں سرپرائز اور ایک چھوٹا سا نقصان بھی ہوا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ رہا جی آج کا سرپرائز پٹ بلڈاگ ابھی جو ادھر سرپرائز بگا رہا وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بولیڈ ہوگا لیکن یہ بولی نہیں ہے یہ ہے دوستو پٹ بولڈاگ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا تو یہ ہم لے کے آئے ہیں فیمل میل تھا اس کے ساتھ وہ نہیں لے کے آئے کیونکہ میل جو ہے وہ اس کی کوالٹی ہمیں اچھی نہیں لگ رہی تھی اس لئے ہم یہ لے کے آئے ہیں تو آپ نے بھی کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ کیسی ہے ابھی مارے جو چھوٹے پپی ڈھو گئے وہ دیکھیں وہ بچارے ڈر رہے ہیں اس سے اس کو ابھی تھوڑے دیر تک کھولا چھوڑتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں دوستو کھولا چھوڑ کے بھی ابھی اس کا یہ ادھر کلہ وغیرہ لگا ہے کہ اس کو ادھر باندھا ہے کیونکہ کھولا نہیں چھوڑنا ہے اس کو اس کی یہ پروپر جگہ ہے اور باقی اس کا فیض سے دوستو بڑا ڈر لگتا ہے اس کے کانوں کے بھی کٹنگ ہوئی ہوئی ہے شروع سے ہم نے نہیں کوئی کٹے بغیرہ اس سے لئے میں نے کہا کہ اس کی کنڈے نہیں کھال دو وہ اس سے ڈر رہا ہے کوشش ہی نہیں آن دی کوشش ہی نہیں آن دی چھوڑ دو اس کو ابھی چھوڑا ہے کھولا دوستو جانور ہماری بکریاں بڑی ٹکر لگی ہے اس کو بکریوں دوستو ڈر گئے آپ نے دیکھا ابھی وہ دیکھیں جو ڈوگز ہیں دوسری وہ بھی اس سے ڈر رہی ہیں وہ دیکھیں وہ بھاگے بگاڑی پپی ڈوگ باقی ماشاءاللہ بڑی کیوٹ ہے اچھی رونک لگے گی دوستو زیان کے ساتھ کھیل نہیں نہیں مارنا نہیں ہے مارنا نہیں ہے پاؤں نہیں مارنا وہ دیکھیں ہمارا جو ڈوگ ہے دوستو وہ اس سے لڑ رہا ہے باقی یہ کھیلنا چاہ رہی ہے اصل میں یہ گھر کھڑی رہی ہے ادھر تو بیچاری اداس ہو گئی ہے کیونکہ اس کو جو ہے پارٹنرز چاہیے ساتھ والے وہ اب کھیلنا چاہ رہی ہے جو باقی والے ڈوگ ہیں وہ سارے اس سے ڈر رہے ہیں کہ کیا بلان آگئی ہے ابھی یہ میرے پاس بھی نہیں آ رہی ہے دوستو چھوٹا پپی ڈوگ بھی جو ہے وہ کھیلنا چاہ رہا ہے ان کو ابھی بھی روٹیاں ڈالی ہیں اور یہ بھی جو ہے نا کھیلنا چاہ رہی ہے ان کے ساتھ ابھی یہ فریش ہے وہ چھوٹی ہماری بکری جو ہے وہ بھی اس سے ڈر رہی ہے چلو آپ کا ادھر کر رہا ہے ادھر اس کا کھیلنا وغیرہ لگا دیں دوستو یہ آج کے بعد ادھر رہا کرے گی کیونکہ پپی جو چھوٹے ڈوگ ہیں ان کا ادھر کر رہا ہے ہماری جو بھی گارڈن ڈوگ ہے وہ دوسری نہیں والی وہ اس سائیڈ پہ ہے اور یہ اس سائیڈ پہ رہے گی یہ اس کیونکہ ابھی گرمی ہے اندر اس کا چھوٹا سی در گھر بنا دیں گے مشکل تو نہیں ہے کیونکہ گرمی ہے ویسے بھی تو سردی رات کو تھنڈ جو ہے وہ کم ہوتی ہے اس لئے اس کی بچت رہے گی باقی مجد بڑا پسند آیا ہے دیکھیں دوستو ماشاللہ مرگیاں اور چوزوں سے جرونک لگ گئی چوز نے مرگیاں کو باہر نکال دیا گیا ہے اور صبحوں تک جو ہے انشاءاللہ ہم لے کے آ جائیں گے جو ہمارا جاوہ مرگیاں کیونکہ یہ دوستو بڑا خراب ہو چکے اس کا تھوڑا بہت شوٹ کرنا اس لئے تو ہماری ایک مرگی بھی بیٹھی ہوئی ہے سیوے پہ اس نے بھی بچے بغیرہ بھی نکالنے ہیں یہ اس سے ڈر رہے ہیں کچھ نہیں کہتا باقی وہ پانچوں دے والے مرگی اس کے پیچھے بھی چاہ رہے ہیں اور ایک دوستو کھلا چھوڑا ہوا ہے اور ان کی بھی فائٹ چل گیا اور یہ جو نئے پودلے کیا ہیں یہ بھی لگانے ادھر وہ لگانے جا رہے ہیں ڈولی ہوگیرہ باقی آپ کو باقی دوستو اب آپ کو جو ہے ہمارے تھوڑی سی بیڈ نیوز دکھاتے ہیں کیا سین ہوا ہے ہماری جو ہے جو نئے والے گائے بڑے شوق سے لے کے آئے تھے اس کو کسی کے نظر لگ گئی ہے نقصان ہوا ہے تھوڑا بہت لیکن اللہ خیر کرے گا ڈاکٹر کو بھی بلایا ہے بتا دوں دکھا لوں یہ دیکھیں دوستو یہ والی جو ہماری نئے گائے ہے دوستو اس کو بڑا نقصان ہوا ہے پتہ نہیں کیا وجہ بنی اندر ہی کٹھی رہتی ہیں ساری کھلی دوں میں تو ایک تو اس کو یہ چھوٹی موٹی چھوٹے آئی ہوئی ہیں ٹھیک ہے دوسرا یہ جو اس کا تھانہ ہے مطلب جو دودھ ہے اس کے اوپر کسی گائے کا جو ہے نا پاؤں آگیا ہے جس وجہ سے اس کے جو ہے دو الگ الگ حصے ہو گئے ہیں اب یہ کافی زیادہ مطلب یہ دیکھیں نا سوزش آئی ہوئی ہے اس کے پورے دودھ کے اوپر تو ڈاکٹر کو بھلایا ہے یہ والا جو حصہ ہے یہ بالکل اخراب ہو چکا ہے مطلب اس میں دودھ وغیرہ تو نہیں آرہا باقی جو ہماری گائے ہے بڑی پریشان ہے نہ کچھ کھار یہ نہ پی رہی ہے تھوڑے بہت مو مارتی ہے چارہ بھی دیکھیں گے تھے کہ ویسے بڑا ہوئے باقیوں نے سب نے جو ہے وہ کھا لیا ہوئے تو اللہ خیر کرے گا ہے ڈاکٹر کو بھلایا ہے پہلے بھی وہ چیک کر کے گیا ہوئے پہلے دوستو وہ چیک کر کے گیا ہے ابھی آتا ہے دوبارہ اس کو بھلایا ہے وہ آ رہا ہے وہ اس کو چیک کرتا ہے انجیکشن وغیرہ لگاتا ہے جو اس کا دودھ ہے اس کے دو الگ الگ ہیسے ہو گئے ہیں مرلک کٹ لگ گئے تو اس سے دودھ وغیرہ تو نہیں آ رہا ہے لیکن دوستو سوزش ہوئی ہے وہ کافی آ چکی ہے یہ آپ کے سامنے ہی ہے اور یہ والا مرگ یہ دیکھیں کیسے واضح نے کہا رہی ہے کچھ جو مرگ ہیں دوستو اس کے ساتھ والی جو تھی وہ پتہ نہیں کدھر قائب ہو گئی ہے سمجھ نہیں آ رہی جو ہم ڈونگا بھنگا سے لکھا ہے دو مرگیاں جس نے یہ والی یہ دوستو ڈولی کی ہیں وہ ادھر ہماری پھر رہی ہیں باقی جانور ماشاء اللہ باقی بلکل ٹھیک تھاگ ہیں اور ہماری جو بنتی ڈوگ ہے وہ دیکھیں کیسے سوزت ہو گئے لیٹی ہوئی ہے دوستو یہ ان کی اپس میں نہیں بن رہی ہے یہ جو چھوٹی بھی گارڈن ڈوگ ہے نا وہ بڑی اس ڈوگ کو غصے سے گرار رہی ہے ان کے فائٹ نہ ہو جائے وہ اصل میں کھیلنا چاہ رہی ہے لیکن وہ غصہ دکھا رہی ہے کہ یہ میرا گار ہے لیکن آج سائے سائن کی دوستی ہو جائے گی مزہ آ رہا ہے ویسے بیٹی بلڈ ڈوگ نے نا جب اس کی فل بن گئی اس کو سمجھ آ گئی کہ میں اب یہاں راج کروں گے پھر یہ ان کو مطلب کب وہ آنے دے گی اب یہ ہمارا یہ چھوٹا پپیٹ ہو گئے یہ بھی دیکھیں کیسے چھوٹ چھوٹ کے پیٹھا ہوا ہے صرف اس کو دیکھ کے ڈر رہا ہے وہ اصل میں کھیلنا چاہ رہی ہے ان کے ساتھ لیکن وہ دوسرے جو ہیں وہ کھیلنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں پاکی چیتا مرگا دوستو آج کل راج کر رہے ہیں سب پہ تو مرگا دوسرا لے کے آتے ہیں انشاءاللہ تو کیونکہ اس کو جو ہے نا یہ خراب ہو رہا ہے ہمارا یہ والا مرگا دوستو بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ فل بادل آئے ہوئے ہیں اور ادھر ہمارے جو اور یہ ہمارے دیتر دو ادھر ہیں یہ بھی لیٹے ہوئے ہیں سکون سے ریسٹ کر رہے ہیں اور دو ادھر ہیں دوستو ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ والا جو کیج ہے ان میں یہ بچے نہیں نکالیں گے ہم ایک کچھا لیدہ بناتے ہیں لکڑیوں کا آہ سوری مٹی کا لکڑی کا لیڈی بنا ہوا ہے وہ اس کورنر میں بنائیں گے انشاءاللہ اس میں ان کی بریڈ کہتے ہیں کہ ہوگی ابھی یہ شتوت کے دیکھیں درخت بھی ان کے بھی پتے وغیرہ نکل آئے ہیں فل پیڑ بھر کے کھا کے چا رہے ہیں سکون سے کھڑی ہوئی ہیں لیکن اس نے شور مچانا ہے مچانا ہے کہ چا رہا چاہیے چا رہا چاہیے آگے پڑا ہوا بھی ہے لیکن پھر بھی اس نے کوئی نہ کوئی اور دوستو پودے لگائے جا رہے ہیں وہ سامنے دیکھیں بھائی اور جو ڈولی ہیں وہ پودے لگا رہے ہیں ہمارے ریبٹ دیکھ لیتے ہیں دوستو ریبٹس ریبٹس ماشاللہ فٹ بیٹھے ہوئے چاہ رہے ہیں جو ہمارے نئے والے دوستو وہ بھی فٹ ہو گئے ہیں ماشاللہ ایک یہ والی ہے اور ایک یہ والی ریبٹس کو دوستو چارہ ڈالتے ہیں ابھی پہلے بھی ہاں یہ ہو یہ ہو یہ زاکر آیا ہوا ہے پودے لگا رہا ہے لسوڑے کا پودے وہ بھی لے کہ ہیں وہ بھی لگا رہے ہیں ابھی ان کو دوستو چارہ ڈالتے ہیں مجھے لگتا ہے دوستو کسی ایک فیمل نے جو ہے بچے اپنے نکال لی ہیں کیونکہ یہ والی جو فیمل ہے دوستو اس کے جو ہے نا بلڈ لگا ہوئے تھوڑا پڑا اس کے اوپر بلڈ لگا ہوئے تھوڑا تھوڑا باقی یہ سکون سے چارہ ہیں جو ہے کر رہے ہیں لیکن جب بھی بچے دوستو نکل آئے نا تو سامنے لازمی آ جائیں گے اللہ خیر کرے گا کیونکہ بڑے دنوں سے انتظار ہو رہا ہے یہ سپیشل کیج جو ہے ان کے لیے بنایا ہے تو اللہ خیر کرے گا اللہ کام بھی ابھی دے گا بچے آئیں گے اور ان کی جو ہے وہ ابھی تک فائٹ چل رہی ہے وہ چیک رہے ہیں وہ اس کو اکسیپٹی نہیں کر رہی ہیں ادھر دوستو ہماری جو مرگی انڈے پر بیٹھی ہوئی ہے وہ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے تھوڑے دن رہ گئے ہیں دوستو اب اس کو تنگ نہیں کرتے ہیں نہ ہی ہم گینڈلنگ بغیرہ کرتے ہیں نہ انڈے چیک کرتے ہیں بس آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہماری جو مرگی ہے وہ سیوے پر بیٹھی ہوئی ہے دوستو ایک لسوڑے کا پودا لگایا ہے یہ تھوڑا سا خوشک ہو گیا لیکن انشاءاللہ چلے گا اور ایک ادھر لگا دیا یہ جو دو پودے ہیں یہ آملے کے ہیں یہ بھی آکے لکھانے ہیں دوستو دواؤں کی جو ڈیرے کی بیک سیڈ دیکھیں یہ بھی ساری دیوار جائز کیلئے پائی کروائی ہے اور گناہ انجوائے کر رہا ہوں ساتھ ماشاءاللہ موسم بہت مزے گا ہوا ہے اور جو دو آملے کے پودے ہیں وہ دوستو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ادھر باڑے کے پیچھے بھی چلگوا دیتے ہیں کیونکہ ادھر چھاؤں رہے گی اندر جانوروں کو بھی فائدہ رہے گا بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اندر سے یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ اندر جامور جو ہیں وہ سارے چارہ انجوائے کر رہے ہیں سامنے سرف راز کھڑا ہوئے ہیں اور ہم ادھر بیک سائٹ پ کڑے ہوئے ہیں دوستو ماشاءاللہ گندم جو ہے وہ کافی اچھی اور فل دانہ اس نے اٹھایا ہوا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اور جو خوشبو ہے وہ ماشاءاللہ بڑی مزے کے آ رہی ہے پودے بغیرہ ہم لگا کے آگے ہیں اچھا بھلا میں نے گناہ بھی جوائے کر لیا ہے اور ٹھولی کا جو یہ والا روم ہے یہ بھی ماشاءاللہ فل ریڈی ہے بس جب گندم کٹ جائے گی اور یہ جو اپنی رہائش جو ہے وہ ادھر کر لے گا دو تین پودے رہے گئے ہیں وہ امرود کے وہ سارے سارے کی سیٹ پر لگاتے ہیں امرود کا پودے دوستو اٹھا لگایا جا رہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی گروت کرے گا انشاءاللہ اور ادھر سفیدے کا پودے یہ شاید ہم بات بھی یہ کافی اوپر چلا جائے گا اس کے بعد یہ بھی آ جائے گا اور ادھر ماشاءاللہ سے سبزیاں جو ہم نے لگائی ہوئی تھی وہ بھی اچھی خاصی ہو گئی تھی اور سامنے جو ہے کماد اور پیاز جو ہیں وہ کافی اچھی طرح سے چلے ہوئے ہیں چیتہ مرگا دوستو کھراغ آ چکی ہے یہ بھی جو ہے ایک تھوڑا دیر تھوڑا سا اس کو ایک بیسے کھلا دیتے ہیں باکین کچھ اچھی طرح چھوٹا بری کر کے پھر اس کو ڈالنے چیتہ مرگا دیکھیں دوستو ماشاءاللہ خود با خود ہی سارے کے سارے بلام خود با خود ہی سارے کے سارے بلام جولی میں آکے بیٹھ کھا رہا ہے دوستو وہ فیمیل جو ڈاگ ہے نا اس کو دوبارہ بانے لگے ہیں اور چیتہ مرگا جو ہے ڈار گیا اچھانک یہ کھاؤ ادھر سے چلو خوراک ختم ہو گئی ہے یہ کھاؤ یہ جو نیچے پڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب آگے ہیں دوستو جو کہ گائے کو چیک کرنے لگے ہیں گائے جو اب کچھ نہیں کھا پی رہی اور بیٹھ گئی ہیں اور چیتے مرگے کو میں نے بیدام وغیرہ کھلا دی ہیں اور ہماری جو بھی گھرڈن ڈاگ ہے وہ بھی ادھر کسی چیز کو دیکھ کے حیران ہوئی ہوئی ہے اور جو ہماری پیٹبل ڈاگ ہے اس کو بان دیا گیا ہے کیونکہ یہ چھوٹے جو ڈاگ سے ان کو تنگ کر رہی تھی اب آگے ہیں نواب زادی اور ادھر ڈاگ آیا ہوا ہے دوستو جولی سنینر وغیرہ کے پاس ہے اور جو چھوٹی فیمیل لوگ ہمارے پاس سی بیلے یہ ابھی اس کے ساتھ گھم پھیر رہی ہے ان کو ادھر سے بھگانا پڑے گا چلو 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 سوسی واپس آجا سوسی ادھر آجو اس لئے دوستو ہمارے جہ والی ڈاگ اور یہ سب ایکٹیو ہوکہ کھڑی ہو گئی ہیں اور ادھر ڈاگٹ صاحب جائے وہ گائے کو جواہو چیک اپ کر رہے ہیں اس کی دو ہنکھیں دوستو دوستو ڈوکٹ صاحب نے گائے کو جو ہے وہ چیک اپ گیرہ کر لیا گائے کا جو دودھ ہے وہ اندر تھوڑا سا جمع ہوا تھا زخم کے وجہ سے وہ نکل نہیں سکا تو انجیکشن وغیرہ لگ گیا انشاءاللہ کہ اگر اگر ٹھیک ہو جائے گی اور باقی امید آپ کو ہمارا سرپریز بھی پسند آیا ہوگا تو شام ہو چکی ہے دوستو اور آج کا ولوگ کرتے ہیں ادھر ہی امید آپ کو میرا آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اللہ حافظ